اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں بزیددار سا گجریلا جو کہ گاجر سے بنائیں گے ہم یعنی کہ گاجر کی کھیر بھی سے کہہ سکتے ہیں ونٹر سپیشل ہے یہ کیونکہ ونٹرز میں بہت زیادہ اچھی میٹھی سی گاجریں آئیں بھی ہوتی ہیں تو گاجر کا حلوہ کھا کھا کے ہم بور ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا آج گاجر کی کھیر بنائی جائے یعنی کہ اس کا گجریلا بنایا جائے جو کہ بن کر بہت ہی مزیدار بنا تھا تو جی اس کے لئے ہم سب سے پہلے لے لیں گے میں نے یہاں پہ دو کلو دودھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو وائل کرنے رکھ دیا ہے جب تک میں نے کیا کیا چار چمچ جو ہیں چار ٹیبلی سپون میں نے لیے تھے چاول ان کو تھوڑا در بھگو دیا تھا اب میں بلینڈر میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی اور دو الائچیاں توڑ کے ڈالی ہیں میں نے اس میں وائٹ کر کے میں اس کو بلینڈر کر لوں گی تاکہ چاول جو ہیں بلکل اچھے سے پسٹ جائیں اور یہاں پہ دودھ میں بھی وائل آ گیا تھا جیسی بس ایک وائل آنے کی دیر ہے تو اسی لئے چاول پہلے ہی بھی وہ لیجئے گا تاکہ اچھے سے اس کا پیسٹ بن جائے تو سارے چاول جو ہم نے فور ٹیبلی سپون لیے تھے ٹھیک ہے وہ ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے تو میں نے جکہ بھی کھنگالہ اٹ کر دیا تھا اس کے اندر ٹھیک ہے اور میں نے تقریباً آدھا کلو کے قریب گاجر لی تھی اور ان کو گریٹ کر لیا تھا قدو گش سے سو یہاں پہ اب میں وہ بھی اٹ کر دوں گی تاکہ یہ ساتھ ساتھ ہی پک جائے نا گاجر آرام سے سوف بھی ہو جائے اور اچھے سے اس میں دودھ جو ہے نا مکس اپ ہو جائے تو جی یہاں پہ جو ہے نا میں نے آٹھ دس جو ہے کشمش بھی اٹ کر دی تاکہ اس کے ساتھ پک جائے کیونکہ کشمش جب پکائی جاتی ہے ساتھ میں تو وہ پھول جاتی ہے دودھ کے ساتھ تو اس کا فلیور جو ہے بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ لگے نہیں اور سائٹوں سے ساف بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ کلیر نہ بنیں ایک کپ بھر کر میں نے چینی اٹ کی ہے ہمارے گھر چینی بہت کم کھائی جاتی ہے تو اس لئے ایک کپ چینی اٹ کری ہے اور اس کو اتنا گاڑا انہیں تک پکایا ہے جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں گاڑا تو بس اس کے بعد میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا تو جی مزے دار سا ہمارا گجریلا بن کر ریڈی ہے تو امید ہے آپ لوگ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ولوک میں تب تک کے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک چھوٹا سا کومنٹس کر دیجئے جو کہ بالکل فری ہے ملتے ہیں کسی اچھے سے ولوک کے ساتھ اللہ حافظ